تو اہل بیت میں بارج اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث چاہوں دے آل ہوں گا اہل بیت ہوں گا آل عربی زباند علف و آل لام چنگی آل یورج کوئی بندہ بھی جزاں کسے کسم دا کسے دا تعلق ہے وہ دا دوست ہے وہ دا پیرو کار ہے وہ دا رشتے دار ہے یہ سارے لوگ عربی زباند چاہ رہو ہوں دے کسے دے مگر لگے ہیں لوگ آل فیغاند ہیں وہ دے پیرو بھی جو آل فیغاند قرآن انہوں دا ہے جو دے کسے دے ساتھی ہے جو میں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد ہوں دے جو دے آپ دے رشتے دار ہے وہ بھی آل محمد ہوں دے ایک جگہ 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 بکھی جا ہے ایک ٹھیکی دے مانیا چاہیا علیہذا علیہذا پتا لکھنا ہے ایک ٹھیکی تو مراد کی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زکاة حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اور عابدی آل نہیں یہ تھے کوئی باقی لوگ مراد نہیں یہ تھے امت بھی نکل گئی یہ تھے ہور لوگ بھی نکل گئی سارے امت منزی بیتھے مراد صرف حاشمی ہے رسول اللہ دے جڑے قریب دی ہے انہوں سے زکاة حرام ہے باقی سارے مسلمان علیہ اگر وہ قریب ہے حلال ہے حاشمی اللہ حرام ہے رسول کریم علیہ السلام نے صد کے لی خجور حضرت حسن رضی نے اٹھا جے موجھ پا لی آپ نے غندال کخن کخن بیٹا تھک دے تھک دے کہ انہوں پتا ہونا چاہی دا کہ آل محمد علیہ السلام کے حرام ہے تو زکاة حرام ہے جسے آل محمد علیہ صرف حاشمی ہے باقی امت سے جنہیں ہوتی اور تبیہ اٹھا ہی دہرہ تنگ ہو جاندہ کہ رسول کریم علیہ السلام دی دیویں ہیں آل محمد ہیں جو میں سعید بخاری دنیاں سب کتاب ماں چاہ جاندہ کہ آل محمد سے دو مہینے بھی لگا تار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں کانکی روٹی نصیب ہوئے اٹھے آل محمد صرف رسول اللہ دے کر دیویں ہیں بیویں ہیں کوئی دوسری نہیں ہے عبارت خود بس نہیں ہے مضمون دستہ بے تھکی مراد میں آل محمد صرف رسول اللہ دے کروارے ایک قرآن مجید جو کاری شاید پڑھ رہے سی ایتھے اللہ پاک نے کہہ لے بیت اللہ چوندہ کہ تو انہوں پاک صاف کرے جیدہ ابھی قرآن شریف نے پڑھے اگوں پچھوئے تھے اوہ ساب منوں گا بیتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دی دیویں ہیں دا ذکر ایتھے کسے حرزہ ذکر نہیں اے حضور علیہ السلام دی دیویں ہیں دا بیان ہو رہا کہا نبی دی دیو تسی عام اور سنارگیاں نہیں تسی پیغمبر دے کردے باپردہ روحیانہ روح اللہ چوندہ ابتہ انہوں پاک صاحب دیکھے تو انہوں سے طبع نہیں رکھنا چاہتے ایتھے ہر بندہ آیات میں اگوں پچھو پڑھ کے محروم کرسکتا ایتھے اہل البیت صرف از واجن نبی رسول کریم علیہ السلام بھی دیئے ہیں مگر جب اسی حدیث پاک نبی نے رسول اللہ دی حدیث آنے رسول اللہ دنے یہ مراد رہی ہے چاہتر حضرت عمر بن عیشہ رضی نے فرماؤں دی آپ کے قاوی تھی صحیح مسلم تھا حضرت علیہ آئے فاطمہ آئے حسن رسین آئے انہوں داخل کر رہے ہیں اور نال آیت پڑی ہوئی انہما یرید اللہ رجوع بہانکم انہوں پاک کر دے ایتھے لوگ اتراز کر رہے ہیں قرآن پڑی یہ تو اٹھے ذکر حضور دی دیو جن دا رسول اللہ حدیث دینا چاہتر انہوں کہہ رہے ہیں اے میرے آئے بیعت انہوں نے اللہ پاک کر لی یہ تو قرآن اور حدیث تکر آگئے اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لیا کچھ آئے یا آئے انشاءاللہ یہ تغریر دنیا جا نہیں ہے اور اے ذریعے لوگان دے پردے ہر دنے اکھان دادوں حق واضح ہو جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم قرآن آگئے ازواج نبی حضور دی بیویاں حدل بیعت رسول اللہ نے کسے حدیث بھی نہیں آیا کہ اب میری ازواج ہے اے ساعت ان جدہوں پڑھیا انہوں نے نہیں پڑھیا تو گل کیے اے جیسے ہم نے لی قرآن مزید دیکھو اور مقام سمجھنا پڑھنا سورة توبہ سورة توبہ اللہ تعالیٰ اللہ مسجد انہوں سے سارا ترکا منا بر یوم اکوان تکوما فی کہ اے مسجد جیری پہلے جنتوں تکوی دی بنیادتے بنی ہیں اے زیادہ اصلہ ہے کیا کہ تسیہ ہوتے کھڑے ہو کونے نو قرآن تو پڑھئیے اتھا ذکر مسجد قبعہ دا کہ مسجد قبعہ سے جیرے مقابل منافقہ نے مسجد ضرار بنا لی اللہ نے آکھا ہے نا جیسے مسجد نمازنا پڑھئی ہے شرار کی ہے جیری مسجد تکوی دی بنیادتے بنینا خدا ترسیدی خاطر پاکی دا مسجد قبعہ مگر صحیح حضیثانوں جو پڑی گا رسول اللہ نے جو لوگا نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ کیری مسجد ہے حضور نے پڑھا میری مسجد اتھا بھی ہو پکرہ کہ قرآن کوشکنگا حضیث کوشکنگا عام آدمی بیوکوف نہیں سمجھ سکتا با قرآن نے از باز اللہ نبی نو اہل بیت کیا مسجد تکوی دی بنیب کیا اتھے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد انہوں کہہ رہا چونہوں کیا ہے بیٹ انہوں پہیجی بطریقہ اولا آنا ہے علم والے بندے سمجھیں گے کہ جیلی شایق بندے لیے اتری ہے مگر اوہ دنی صرف اگے بھی چل دی ہے ادھلی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قبالی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے مورد تو آلہ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنی آنا ہے اے بطریقہ اولا ہے اے انہیں نمبر بلانگ دی ہے اس نے فرمایا قرآن تیری آت اتری اوہ دیریاں اتری ہے مگر اے چار اوہ نو بلخص زیادہ اہلے بیٹ ہے اوہ بھی اہلے بیٹ ہے مگر اوہ تو زیادہ اہلے بیٹ ہے بطریقہ اولا بلکل مسجد اس سے سالا تقویٰ کٹ کے پڑھو علماء اتری پریشان ہے کہ ایت اتری قبالی ہے اگا پچھا مگر لاہی حضور نے جو پسے اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤں لیں کہ جو قبالی مسجد تقویٰ تے بنی بلکل قرآن نہ ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقویٰ بنیادتے بنی فرمایا ہے اہت دینیاں نہیں ہے مگر چار فاطمہ حسن اور سیم جو اے اوہ تقویٰ بطریقہ اولا میرے اہلے بیٹ ہے اور لوگا نے وکھیا جب موقعہ نبی علیہ السلام نے سامنے کر کے لوگاں دسیا بس سارے انتو جدا خاص اہلے بیٹ میں میرے ہوئے چار صحیح مسلم حضرت سعید بن رویب قاسر فرماؤں دے دل جرین انٹھانگ نہ کرو ورنہ جہاں جرم ہو کرنے جنہوں سے دشمنانے صحبانے اوہ جہاں جرم ہے کہہ رہے بیٹنا دشمنی مردہ لے گا اور اپنے آپ نے سوائی دا رہے میرے حدیث ہیں کب آئے لے جیسے تو صحیح حدیث آنڈا مل کر ہو چلے رسول کریم علیہ السلام جدو عیت تری حضرت سعید فرماؤں دے سورہ آل امران کہ وفد نجران آیا عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام میں ٹھرایا کئی جنہوں نے بیث مناظرہ ہندہ رہا گل کوئی نہ مکے اللہ پاک نے پھر آیت مباحلہ ہوتا رہی فَمَنْ حَاد جَاکَ فِيَ مَنْ بَعْدِ مَا جَاکَ مَنْ الْعِلْمِ اے اللہ رسول جنہوں حق واضح ہوں تو بعض بھی یہ چہگرانی چھڑ دیں فَقُلْ ہونے انہوں کہہ بھی بیث مناظرے کی ضرورت میں ہونے بد دعا ہو نَ دْعَا بَنَا نَا وَا بَنَا آکم اَسْرِ اپنے بیٹے بُلَا لینے ہیں تُسْرِ اپنے بیٹے بُلَا لینے ہیں چھوٹھا جڑا ہوتے خدا دعا زہب آجے رسول کریم علیہ السلام نے سنا جتا کہا ہمیں سوئے رسلا کر کے رسائے رسول کریم علیہ السلام نے راج سارے پادری کی جائے بین نبی ہو یہ جڑا ہوں صرف حد ترمی کر جائے جو بدعات گلتے ہی نا مناظرہ نا کری جائے نا بدعات ناٹھ جائے حضور علیہ السلام نے جو مبالد دعوت جتی وہ سوئے رسولہ دیکھ کر نام بیگیاں تھی صحیح مسلم کر کے بکھنے کسے نہیں بلائیں انہیں اور بھی لوگ سے کسے نہیں بلائیں علی صدیہ فاطمہ صدیہ حسن صدیہ دو صاحب خدا دعا نامنو جتنا دجھے بدراہ ہوئے اتنا دنا ہو جائے اے فضائلہ بیعت النبی صحیح حدیثات پڑھو او سے اللہ سے رسول نے انہوں چوان بلا کے عیسائیہ نبخا کیا کیا بہت تسی فیصلہ جو کرنا کرے ہو اب مہمین بیخزے جائے اللہم حاولائے اہل اے اللہ اے میرے اصلہ لے بیعت میں لائیں ٹکڑے اپنے اگر میں چھوٹھاں تو میرے سے عذاب آ جائے اے چھوٹھے جنہاں تھے میدان چھاڑی نہیں انہوں نے اور اسے چلائیں رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے کمری تھی جو تمہیں حضرت چیشہ رضی نے فرمو دیا رسول کریم نکر کالا کمبر سی علی فاطمہ حسن حسین رہ اس موقع سے فرمایا اللہم حاولائے اہلیف آزمان رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے جنہاں قرآن اور حضیث اہل بیعت کیا انہاں تیک کہہ لے بیعت ہے جنہاں حضور اللہ پورا خاندان کیا چہتا ہے ہاں جی اولاد جنہاں 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 مسلمان حارس لی اولاد ہوئی ہے ابباس لی ہوئی ہے پرامان جو جعفر علی لی ہوئی ہے اے لوگاں جنہاں جنہاں زکاة حرام ہے اے اس حضیث مراد ہے جنہاں اللہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام حج تو واپس روکے مکہ ارمزی نے درمیان مقام آیا غدیر خم اتھے اللہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے لوگاں کیا کہ لوگاں سن لو زید ابن عرکم رضی میں رویعت کر دے لوگاں نے جا کے پچھے اب زید کوئی رسول اللہ جی گھل سنا انہاں کہا یار بڑھا ہو گیا گھلان گئیاں پور مگر ایک نہیں میں پور سکے وہ ایسا ہم واقعہ کہ ایسا بڑھا پیمینو یاد ہے کہ اٹھے اللہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے کٹھے ہیں کر کے کہنا مانا بشر میں ایک انسان ہی ہے یوشف کہنی یاد ہے یعنی رسول اللہ ربی ہو سکتا کہ مودہ فرشتہ آجائے فہو جی تو میں ہوتے کہتے دنیا ٹھڑ جاؤں کان کھوڑ کے سن لو انہی تارکو نفیق مستشلان میں تو عدے اندر دو بڑی آزیم و شان چیزیں چھڑ گئے انہوں نے بہت اچھا مرتبہ انہوں نے ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن ایسا ہزائیت نور ہے پہ تین وری یہ فرمایا وَاُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِي وَاُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں توانو خدا ذا خاف دلونا کہ میرے کروالانا بات بات سرکی نہ کرے ہوئے لانا ضرور مرض جاتی نہ کہ تین وری حضور نے ضرورانا پہا حضور اللہ نے باتی رہا ایرم جتا ہی بات کی ہونا کچھ نمونا ہوا بھی چوڑے سامنے آجو تو پیغمبر خدا نے دو تیزہ ایک قرآن ہے ایک اہلِ بیت وہ حضرت زید بن ارکم وہ اس آدمی نے پوچھے آرابی نے کہ حضور ہے حضور جی بیویان اہلِ بیت موقع دی گیا قرآن چاہلے بیت رسول اللہ جی بیویان حدیث چار اریس حدیث سارے حاشنے حضرت زید بن ارکم نے آکیا کیونکہ ازواز متحرات دا اہلِ بیت ہونا آرزی ہے وہ ایک نکازہ تعلق ہے حضور طلاق دیزم کروکر ہی چلینے جانے گا اے تیوہ حضور دے اہلِ بیت اس حدیث دینا نا تعلق توٹنی ساکتا اوہ خوندہ رشتہ انہا پوچھا کون ہے فرمایا دعفر دی اولاد ہے علی دی اولاد ہے عفیر دی اولاد ہے عباس دی اولاد ہے اے صدیث مراد ہے آپ تفریہ دے بچ موجود ہے یہ جنہا آپ نے فرمایا کہ میرے یارے بیتنا بدصروقی نہ کرو اے چے مراد اس تو کٹے رسول اللہ دی دی رہی ہیں اے رون وقت بڑا دردہ اینی جانگوئی امیر المالی رضی رضی رحمل مومن دی مگر اس میں بھی حضرت امار ابن یاسر رضی رضی کوفہ گئے لوگانوں دعوت دینڈی بھی حضرت علی رضی رضی مرض کرو اس میں ممرت نے فرمایا بے میں ہون بھی جانا ہلانکہ آپ حضرت عصر علی رضی 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 رضیdat حضرت علی رضی رضا ہے مگر ہم اللہ امہ entr وقت تک ایمان اور یقین ہے اب اتہ بھی حضرت علی رضی یا جنہتی حضرت علی رضی 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 اس میں ہمارا ہے انھی مقالفہ سے اباو جواستی کے لئے و ازواج و نبیر باپ بکھرے جلốn بیویوں ہوا وہดن حضرت علی رضی رضی دینڈی بیویوں لیکن بیان ہوا جب انہ رسول اللہ دی ازواج اہلِ بیدہ بیان ہویا خاندان دے لوگوں کا خدونہ کا تذکرہ ہونا جیسے چوہاں دی باری آئی ہی خدون چوہاں کا بیان ہونا مگر بیماری کے روک جڑا ہے وہ دس دا بے لوگ جڑے نہ متاثر ہو چکے